بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو بقت پر ملتی رہے بڑا ہی زبردست کام ہوا ہے جو شرجیل میمن کے ساتھ ہوا آپ نے خبروں میں تو دیکھ لیا ہے اب ذرا اس چھاپے اور شرجیل میمن کے ساتھ اندر جو کچھ ہوا اس کا آنکھوں دیکھا کانو سنا حال بھی جان لی یہ چھاپا کوئی عام چھاپا نہیں تھا اس چھاپے کے پیچھے کئی ہفتوں کئی مہینوں کی پلاننگ تھی اس چھاپا زرداری کے لیے مارا گیا مگر کیوں وہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو پتا چلے گا بہت عرصے سے خلائی مخلوق کے چیتے ساری صورتحار ریکارڈ کر رہے تھے ریکارڈنگ کی شکل میں آڈیو اور تصویروں کی شکل میں یہ شرجیل میمن صاحب حسبتال کے اندر جو ڈرامے کر کے بیٹھے یہ حسبتال ڈاکٹر آسم کا ہے اب یہاں ہوتا یوں تاکہ شرجیل میمن کو شراب اورتہ سپلائی ہو رہی تھی شرجیل میمن حسبتال آتے اور خوب موج مستی کرتے خلائی مخلوق کے وہ چیتے جو شرجیل میمن کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مستیوں میں شامل ہو رہے تھے وہ ایکچولی خلائی مخلوق کے چیتے ہی تھے وہ ساری ریپورٹ ریگارڈنگ تصویریں آگے دیتے رہے چیف جسٹری سے انتہائی خفیہ طریقے سے چھاپا مارا گھما پھرا کر اچانک وہ وہاں چلے گے نہ کسی کو پتا چلنے دیا نہ کچھ چھاپا اتنا خفیہ تھا کہ جانا کئی اور تھا اور ادھر آگے حسبتال پہنچے سیکیورٹی کلیر ہونے کے بعد چیف جسٹری صاحب اندر آئے تو شرجیل میمن کے چیلے نے بھاگتے ہوئے کہا سر جی سر جی چیف جسٹری صاحب آگے ہیں شرجیل میمن کی ہاتھ پاؤں پھول گئے شراب پی رکھی تھی ان کو ہوش نہ آیا وہ سمجھے کہ ویسا ہی کوئی دورہ کرنے آئے جیسے سبتالوں کی چھاپیں مارنے اس بے وکوف کو کوئی اتنا نہیں پتا یہ سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا شرجیل میمن نے فوری اپنے بندے کو کہاں لائٹ بند کرو اور چادر لے کر سو گئے وہی سونے والی ایکٹنگ جو اکثر اوقات بہت سارے لوگ کرتے ہیں چادر اوپر لے لیتا لے کے سو نہیں رہے ہوتے انتظار کر کے سن رہے ہوتے ہیں ادھا ادھا کی باتیں اندر سے وہ پوری طرح جاگے ہوئے تھے چیف جسٹس کے پاس پہلے سے یہ رپورٹیں تھیں کہ یہ شرجیل میمن باہر جاتے ہیں اندر بھی شرابے آتی ہیں لڑکیاں یہ سارا کام ہوتا رہتا ہے چیف جسٹس شرجیل میمن کے کمرے تک گئے تو جناب کے ایک کرندے تھے انہوں نے کہا چیف جسٹس آپ کو کہ وہ سو رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا اٹھاؤ ان کو چیف جسٹس اندر آئے لائٹ آن کی شرجیل میمن صاحب پہلے سے ہی اٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے چیف جسٹس نے کہا آپ تو بیمار تھے آپ اٹھ کے کیسے چل کھڑے ہوئے نہ کوئی چھڑی پکڑی نہ کچھ چیف جسٹس آپ نے کہا میں بحیثیت ہے چیف جسٹس آف پاکستان آپ کا پتہ کرنے آئے ہوں شرجیل میمن کے توتے اڑے ہوئے تھے شرجیل میمن ادھر ادھر دیکھا ان کو سمجھ نہیں فرمایا یہ ہے آپ کی جیل آپ یقین نہیں کر سکتے وہ بہت لگجری روم تھا اب ہوا ہی ہو کہ چیف جسٹس کی نظر پڑی شراب کی بہت لبر خیال ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کدھر پڑی ہیں کیا نہیں یہ چھوڑ دیجئے کس نے کہا چیف جسٹس آپ نے جب شرجیل میمن سے پوچھا کہ یہ شراب کس کی ہے تو شرجیل میمن کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کہنے لگے چیف جسٹس آپ یہ میری شراب نہیں ہے فرمایا کہ اچھا ایک کام کریں حسطال انتظامیہ کو کہا ایک کام کریں ایک مہینے کی سی سی ٹی بھی فوٹیج دیں کون کب کہاں جاتا رہا شرجیل میمن سے کون کب ملنے آتا رہا اب یہ مزے کی بات سنیے پاکستان کی ٹاپ ایجنسی کے بعد پہلے سے فوٹیج کی ساری کاپی موجود ہے جو چیف جسٹس کو جمع کروانی ہے اب حسطال کے عملے نے اگر فوٹیج میں کچھ کارٹ باٹ کے دیا تو یہ پھنس جائے گے اور فوٹیج کے علاوہ شرجیل میمن کا حسطال سے باہر نکلتے لوگوں کے اندر آتے لڑکیاں باہر جاتے آتے ساری تفصیلیں ویڈیو سب موجود ہے شرجیل میمن کی پارٹی کے اندر تصویریں شراب کے نشہ میں دھت ایک ہاتھ میں شراب موں میں سگرٹ ایک ہاتھ میں لڑکی یہ سب کچھ موجود ہے شرجیل میمن بیچارے کو پتا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ جو بندہ ہے جس کے ساتھ وہ عیاشیاں کرتا رہا وہ خلائی مخلوق کا یہ چیتا تھا اب آپ کو سمجھ آگئی یہ شہزاد جان پر کھیل کر کس طرح ملک کے لئے کام کرتے ہیں بعد میں عملہ وہاں گیا عدالت کا تو کمرے کی صفائی چیزیں اٹھا لی گئے مگر بے فکر ہے یہ بچے کا کوئی نہیں مزہ کی بات ہے کہ ایسی ایسی فوٹیج ہے کہ شرجیل میمن کے موزت جھاگ نکل لے گی اب آپ سمجھ آئے کس کس طرح کی فوٹیج ان کے پاس موجود ہے یہ فوٹیج کب آئے گی کون لیک کرے گا کیسے معاملہ چلیں گے یہ ذرا آپ آنے والے وقت میں دیکھئے گا چلے کچھ باتیں آنے والے وقت پر بھی چھوڑتے ہیں زرداری صاحب کے خلاف یہ چھاپا تھا زرداری صاحب چونکہ جیل جا رہے ہیں کچھ دن بعد اور ان کا پلان تھا وہ بھی شرجیل میمن کی طرح جیل میں جانے کے بعد ایسے ہی عیاشی کریں گے اور اسی سبطال میں جائیں گے مراد علی شاہ ہو یا پھر کوئی اور سب نے ایسی ڈرامو کا پلان بنایا تھا وہ پلان آج چیف جسٹریز نے تباہو پر بات کر دیا ایک دفعہ پھر رعوف کلاسرہ کو بتا دیں کہ رعوف کلاسرہ صاحب جو مرضی کر لو ملک ریاض نہیں بچے گا نہیں بچے گا انشاءاللہ نہیں بچے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے